اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو وی ڈی آرل ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں گا وینیریل ڈیزیز ریسرچ لی بارٹری ٹیسٹ وینیریل ڈیزیز یعنی جو سیکشوال ٹرانسپیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہیں جو سیکس کے ذریعے عام زبان میں پھیلتی ہیں ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جیسے وی ڈی آرل کہتے ہیں اور باہر کے موالک میں جب آپ سفر کرتے ہیں یا پھر پیگننسی کے دوران یا پھر آپ کو پرائیمیری شنکر نکلتا ہے یعنی ایک پینلس سا ایک آپ کو آلسر بن جاتا ہے وہ جینیٹل ایریا کے اوپر ہو سکتا ہے آپ کے لپس کے اوپر ہو سکتا ہے تو یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ ٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے یہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے سیکشوال ٹرانسپیٹری ڈیزیز جیسے سفلس کہتے ہیں سفلس کے اوپر میرا ایک پورا ویڈیو آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ سفلس کیا ہے تو یہ سفلس کی سکریننگ کے لیے کیا جاتا ہے بیسکلی ایک نون سپیسیفک انٹی باڈیز ٹیسٹ ہے جس میں جو سفلس کا بیکٹیریا ہوتا ہے جسے ٹریپونیما پیلیڈم کہتے ہیں اس کے اگینس میں آپ کی باڈی جو انٹی باڈیز بناتی ہے ان کو ڈیڈیکٹ کیا جاتا ہے ان کو دیکھا جاتا ہے انٹی باڈیز کیا ہوتی ہیں جب آپ کی باڈی کے اندر کسی قسم کا کوئی وائرس کوئی بیکٹیریا انٹر ہوتا ہے تو آپ کا ایمیون سسٹم اس کو ریسپانڈ کرتا ہے ایک فورس نکلتی ہے جو اس سے لڑتی ہے ٹھیک ہے یہاں پھر ہوتا پروٹین ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک فورس نکلتی ہے جو کہ ان سے لڑتی ہے اسے انٹی باڈیز کہتے ہیں انٹی باڈیز کو دیکھنے کے لیے کہ وہ جو سفلس کا بیکٹیریا ہے جو ٹریپونیما پیلیڈم ہے اس کے اگینس میں جو انٹی باڈیز ہیں وہ بنی ہیں یا نہیں بنی ہیں اب یہاں تک آپ کو بات سمجھ آگی یہ آپ کے بازوں سے بلیڈ لیا جاتا ہے لیب کے اندر دیا جاتا ہے اس کا جو ریزلٹ آتا ہے وہ رییکٹیو یا نون رییکٹیو کر کے آتا ہے تو اگر آپ کی ریپورٹ کی اوپر رییکٹیو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پوزیٹیو ہے اب اگر رییکٹیو لکھا ہوا آگیا ہے تو کیا آپ کو سفلس ہو گیا ہے نہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک نون سپیسیفک ٹیسٹ ہے مطلب یہ ہے کہ اگر رییکٹیو آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سفلس ہو سکتا ہے ہے نہیں ہے ہو سکتا ہے تو آپ کو مزید ٹیسٹ کروانے چاہیے مزید کون سے ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں آپ مزید جو ہے ایف ٹی ای بی ایس ٹیسٹ آتا ہے وہ کروا سکتے ہیں اور پاکستان میں ٹی پی ایچی ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹریپونیما پیلیڈم ہی میگلوٹینیشن آپ اس کو ٹی پی ایچی یاد رکھئے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور آپ کو سفلس ہے تو آپ نے یہ کروایا بھی ہوگا تو وہ بھی اگر پوزیٹیو آ جاتا ہے تو پھر تو آپ کو ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے اب اگر آپ کا وی ڈی آرل نیگیٹیو آ جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں اگر آپ کا وی ڈی آرل نیگیٹیو یا نون ری ایکٹیو آتا ہے تو پہلا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سفلس نہیں ہے بھر اگر آپ کو علامات تھی اور آپ نے یہ ٹیسٹ کروایا ہے تو پھر آپ کو یہ ٹیسٹ رپیٹ کرنا ہے آپ نے آر پی آر موسٹی ڈاکٹر ساتھ میں لکھ کے دیتے ہیں تو وہ آپ نے کروا لینا ہے یا پھر ٹی پی ایچی ٹیسٹ کروا لینا ہے تاکہ کنفرم ہو جائے کیونکہ آپ کو سیمٹم ہے اور زیادہ تر کیسوں میں جو سفلس ہوتا ہے وہ پرائی میری اور جو لیٹنٹ سٹیج ہوتی ہیں اس میں وی ڈی آرل نیگیٹیو آ جاتا ہے آپ کو مطلب ہوتا ہے لیکن وہ نیگیٹیو دکھاتا ہے فالس نیگیٹیو دکھاتا ہے تو آپ نے یہ ٹیسٹ ضرور کرنا ہے آر پی آر ٹیسٹ کیوں ضروری ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی وی ڈی آرل کی رپورٹ پر ٹائٹر لکھا ہوتا ہے 1 is to 1 لکھاؤ گا 1 is to 2 لکھاؤ گا 1 is to 4 لکھاؤ گا 1 is to 8 لکھاؤ گا 1 is to 16 لکھاؤ گا 1 is to 32 لکھاؤ گا 1 is to 64 یوں ٹائٹر اس کے انکریز ہوتے جاتے ہیں یا پھر آپ کی رپورٹ کے اوپر کیا لکھاؤ گا ری ایکٹیو مطلب پوزیٹیو ہے ویکلی ری ایکٹیو مطلب انٹی بارڈیز موجود ہیں لیکن کم تعداد میں ابھی انکریز ہوں گی اور آپ نے آگے دکھا ہوگا یا پھر نون ری ایکٹیو لکھاؤ گا تو نون ری ایکٹیو کا مطلب نیگٹیو ہوتا ہے تو اگر آپ کا ویکلی ری ایکٹیو آتا ہے جیسے آپ کی رپورٹ کے اوپر 1 is to 1 لکھاؤ ہے تو یہ ویکلی ری ایکٹیو ہو سکتا ہے مطلب یہ انکریز ہوں گے اور آپ کو یہاں پہ ٹریٹمنٹ لینا چاہیے 1 is to 1 ہے 1 is to 2 ہے 1 is to 4 ہے mostly 1 is to 8 سے نیچے نیچے اگر آپ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو یہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ تھا رپی آر رپی آر کی اچھی چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ وی ڈی آرل ٹیسٹ کرواتے ہیں باہر جانے کے لیے اور وہ پوزیٹیو آ گیا ٹی پی اچھے پوزیٹیو آ گیا ٹریٹمنٹ لے لیا پھر جا کے لوگ وی ڈی آرل ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ پوزیٹیو ملتا ہے تو آپ نے وہ نہیں کروانا آپ نے رپی آر ٹیسٹ کروانا ہے اب آپ نے ٹریٹمنٹ لے لیا اور کم سے کم ایک مہینے بعد جا کے ٹیسٹ کروائیں اور آئیڈیل ٹائم جو ہے وہ تین مہینے ہے تین مہینے کے بعد اس کی ویلیوز نیچے آتی ہیں تو آپ نے ایک مہینے بعد جا کے ٹیسٹ کروائے اب آپ نے دیکھا کہ ون اسٹو ایٹ تھا اور وہاں سے ون اسٹو فور پہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سیکسسفل ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اگر یہ ویلیوز انکریز ہو رہی ہیں تو that means کہ ٹریٹمنٹ فیل ہو گیا ہے آپ کو مزید ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ جا گی تو یہ رپی آر کا فائدہ ہوتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کروایا بھی ہوگا ٹی پی اچھے اس کے بعد کنفرمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ بولیں گے تو ٹی پی اچھے کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کو مل جائے گی ٹی پی اچھے ٹیسٹ کروا کے آپ کنفرم کر سکتے ایک بات یاد رکھی کہ ٹی پی اچھے ایک دفعہ پوزیٹیو آیا ہے تو وہ ہمیشہ پوزیٹیو آتا ہے وہ آپ نے بار بار رپیٹ نہیں کرنا ہے جسٹ آپ نے آر پی آر ٹیسٹ کر کے دیکھنا ہے ٹریٹمنٹ لینے کے بعد آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آگئے ہوگی بہت ہی آسان زبان میں اب آپ کے کچھ سوال تھے جن کے جواب میں آپ کو دینا چاہوں گا ویڈی آرل ٹیسٹ کے بارے میں پہلا یہ سوال تھا کہ یہ ویڈی آرل ٹیسٹ کب تک پوزیٹیو ہوتا ہے یا کب جواب یہ نیگٹیو ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جب یہ نیگٹیو ہوتا ہے اگر آپ کا سفلس جو ہے وہ پرائیمری سٹیج کا ہے یا پھر سیکنڈری سٹیج کا ہے تو یہ تین سے چھے مہینے لیتا ہے تو آپ کو آرام سے اس کو آرام سے ٹھیک ہوگا بہت سارے لوگ دس دن بعد جا کے کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے ایسا نہیں ہوتا یہ کم سے کم تین مہینے لے گا یا چھے مہینے لے گا اگر آپ کا پرائیمری یا سیکنڈری سٹیج کا سفلس ہے اگر یہ لیٹنٹ سٹیج کا سفلس ہے تو پھر یہ ایک سال سے دو سال بھی لے سکتا ہے اس کے ٹائٹر نیچے آنے میں یا پھر نون ریاکٹیو ہونے میں ایک اور سوال تھا کہ میرا جو ویڈی آرل ہے وہ پوزیٹیو ہے اور ٹی پی ایچے جو ہے وہ بھی پوزیٹیو ہے تو اس کا مطلب آپ کو سفلس ہے آپ کو ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے ایک اور سوال تھا کہ میرا ویڈی آرل پوزیٹیو ہے ٹی پی ایچے نیگٹیو ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کو سفلس نہیں ہے کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے ایک اور سوال تھا کہ میرا جو ویڈی آرل ہے وہ نیگٹیو ہے پر ٹی پی ایچے پوزیٹیو ہے اس کو ذرا گوھر سے سنیے گا کہ میرا VDRL نیگیٹیو ہے اور TPHA پوزیٹیو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پاسٹ کے اندر کہیں نہ کہیں سفلس ہوا آپ نے ٹریٹمنٹ لیا اور وہ ٹریٹمنٹ کام کر گیا سیکسسفل تھا ابھی آپ کا جو ہے وہ VDRL نیچے آ رہے ہیں RPR کے جو ٹائٹر ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں تو یہ تھی VDRL کے بارے میں بہت آسان زبان میں ویڈیو اگر آپ نے سفلس کے بارے میں جاننا ہے تو آپ میرا یہ والا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور کسی بھی میماری کے بارے میں یا کوئی بھی سوال ہے تو کامنٹ میں ضرور لکھئے اس پر آپ کو ویڈیو ضرور مل جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ